ہیلو دوستو بلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو آج کی انفرمیشن جو میں آپ کو بتاؤں گا ایڈورٹائزمنٹ کی انفرمیشن جو آپ کو دوں گا وہ آپ سب ہی لوگوں کے لیے مہتر پون ہوگی کیونکہ آپ سب ہی لوگ جونر آفیس ایسسٹینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ہمارچہ پتیش کے اندر تو آج کی جو بکینسی ہوگی وہ بھی پوری جونر آفیس ایسسٹینٹ کی طرح ہی بکینسی آپ کو دیک دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر آپ کو سیدری بغیرہ بھی اس سے کافی اچھی دی جاتی ہے اور گریڈ سی این گریڈ ڈی کی یہ بکینسی آپ کے لیے ہوتی ہے تو آپ جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں جونر آفیس ایسسٹینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو لوگ وہ لوگ اس میں بھی اپنی یوہو نوکری پکی کر سہتے ہیں کیونکہ آپ سب ہی کو بتایا ہے ہمارچہ پتیش میں تو بکینسی بھی لپ نہیں کی جا رہی ہیں تو اب آپ کو سینٹر کی طرف بھی تھوڑا سا یوہو دیکھنا ہوگا تو چلیے پھر بینہ بہت ضائع کی ہوئے آپ کو پوری انفرمیشن بتاتے ہیں کی کیا نوٹیفکیشن اپلوڈ کی گئی ہے کس پرکار آپ اپلائی کر سہتے ہیں اور کیا یہاں پر سیلیکشن پر سیسٹری کیا رکھا گیا ہے ایس ایس ایسی کی طرف سے تو چلیے پھر بینہ بہت ضائع کی ہوئے جو انفرمیشن آئی ہوئی اس کی طرف نجھے ڈالیتے ہیں جلدی سے تو دوستو افیشل نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ سب ہی کی موائل سکرین پر اس ٹیم دیکھ رہے ہوگی تو نوٹیفکیشن تو کافی اٹھتر پیجیوں کی نوٹیفکیشن سامنے آئی ہوئی ہے بٹ اس میں جو مین مین پوئنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے جو آپ کو سمجھنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے جو بکینسی کا نیم ہے وہ ہے سٹینو گرافر گریڈ سی اینڈ گریڈ ڈی اگزیمنیشن ٹو تھوزن ٹوانٹی تھری جس کی اپلیکیشن فورم جو ہوا آؤٹ کر دیئے گئے ہیں تو س اس اگست دو ہزا تیس تک آپ فورم اپلائی کروا سکو گے ایس ایس ایسی کی اوفیشل بیو سیڈ پر جا کر ٹھیک ہے تو لاس ڈیٹ تیس اگست دو ہزا تیس ہوگی تو اس سے پہلے پہلے ہی آپ یوں دو تین چار دن پہلے ہی اپلائی کیجئے کیونکہ بعد میں سیڈز یوں ہوتی ہیں وہ بیزی ہو جاتی ہیں پھر کریکشن وینڈو اگر کوئی گلتی ہوئی ہو آپ سے تو وہ چوبیس سے لے کر پچیس تک آپ کروا سکتے ہیں بٹ اس کے لیے کچھ چار جس ج جیسے کہ 200 روپیز آپ کو دینے ہوتے ہیں پھر دوستو آگے بات کریں کمپیوٹر ویز ایگزامنیشن جیسے کہ آپ کا جنر اوفیس ایسسٹینٹ میں بھی ایگزام لیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی آپ کا ایگزام ہوگا یوکی اکٹوبر مہنے میں کبھی بھی آپ کا خود صحت ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک پرپریشن کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی دن ہے باقی اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں پر یوہب کینسی دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کو میں یہ لنک جو ہوگی وہ نیچے ڈسکریشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ خود دے صحت ہو کہ کہاں پر ہمیں یوہب نوکری دیکھنے کو ملے گی مطلب آپ کو ٹھیک ہے تو سٹینوگرافک گریڈ سی جیسے کہ آپ کے دپارمنٹ ہوں گے سینٹر ایڈوینسٹری ٹریوینل یا پھر سینٹر بورڈ آف انڈریک ٹیکسز اینڈ کسٹمز سینٹر ویجیلنس کمیشن تو مطلب آپ کو ہر ایک سرکاری بھی واقعی اندر پر کینسی دیکھنے کو ملے گی گی گریڈ پ ہوگا اس طرح سے گریڈ پہ بھی آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے جب میں نیچے ڈسکریشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ پہ جو ہے وہ اس کی انفرمیشن یا پھر بکینسی کو آپ دے سہتے ہو تو باقی جو سٹینوگرافک گریڈ ڈی ہیں ان کی لیے بھی بکینسی ہوگی گریڈ ڈی تھوڑے سے مطلب نیچے ہوتے ہیں گریڈ سی ان کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بورڈ روڈ اور گرینشن بی آر او میں آپ کو نوکری مل سہتی ہے بیورو اور پولیس ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ میں آپ کو سٹینوگرافر کا کام جو ہوتا ہے وہ کرنے کو مل سہتے ہیں تو کافی زیادہ بکینسیز آئی ہوئی ہیں یہاں پر دے سہتے ہو آپ کی ایک ہزار ایک سو جودہ بکینسیز یا گریڈ سی کی بھی بکینسی ہیں تو کافی زیادہ بکینسیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی تو جہاں سے ایک سیٹ جو وہ آپ بھی اس میں پکی کر سہتے ہو ٹھیک ہے تو پھر جو ہم نے مین مین پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں جیسے کی کیا ہونی چاہیے کہ آپ انڈیا کے نوازی ہونی چاہیے یہ ایج لیمٹ یوہو 18 سے 30 ورش رکھی گئی ہے اور ایج کاؤنٹ کی جائے گی ایک اگست 2023 سے ٹھیک ہے تو جو لوگ دو اگست 1993 میں مطلب بورن ہوئے ہیں اور ایک اگست 2005 سے شوٹے شوٹے ہیں وہ سبھی یوہو اپلائی کر سہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے یوہو ایج رہے گی باقی ریلیکسیشن سبھی کو پتا ہے کہ پان سال کا سی اسٹی کو دیا جاتا ہے او بی سی کا تین سال کو ریلیکسیشن دیا جاتا ہے تو ایک سٹینو گرافر کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر نکالی گئی ہے سٹاف سیلیکشن کمیشن کی طرف سے تو جو بھی انٹرسٹڈ کینڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سہتے ہیں باقی جو مین مین جہاں پر پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا یہاں پر مہترپون پوائنٹس رہنے والے ہیں اب بات آتی ہے کہ essential qualification یعنی آپ کی یوگتہ کیا ہونی چاہیے اس میں تو سب سے پہلے یہاں پر کہ 12 پاس آپ ہونے چاہیے یہ � 12 سٹینڈر اگر آپ پاس ہیں تو آپ اپلائی کر سہتے ہیں بیسے تو یہاں پر ٹائپنگ بغیرہ کا سکل ٹیسٹ بھی آپ سے لیا جاتا ہے وہ بات کی بات ہے بہت پہلے آپ پلس ٹو پاس ہونے چاہیے اب بات آتی ہے کہ application فیس کتنی رہے گی اور اپلائی کیسے کرو گے تو اپلائی آپ خرد گھر بیٹھے یا پھر کسی بھی سائیور کیفے میں جا کر بھی اپلائی کروا سہتے ہو تو application فیس یہاں پر سبی کو پتا ہے کہ journal category اور OBC category والوں کو لیے 100 روپی فیس ہوتی ہے اور جیسے کی boom and candidates اپلائی کریں گے جب پھر schedule cast schedule try والے person اپلائی کریں گے ان کے لیے کوئی بھی فیس یہاں پر نہیں ہوتی ہے تو صرف سور پیا یہاں پر آپ کو فیس دینی ہوگی ٹھیک ہے center of examination کی بات کریں ہمارے 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 حمارہ پدیش کے لوگوں کے لیے کہ کہاں پر center of examination آپ کے لیے رکھے گئے ہیں تو ہمارا جو center ہے وہ آتا ہے north western sub region میں جس کے اندر چنڈگرڈ، ہریانہ، ہمارہ پدیش، جمہو اور کشمیر، لداک اور پنجاب اسی کے اندر آتے ہیں تو چنڈگرڈ میں یہ center ہے باقی بٹھینڈا، چنڈگرڈ، ہمیرپور، شملا، جمہو، سامبا، شرینگر لے، امریسر، جلندر کہیں پر بھی آپ جو آپ اپنے center کے حصاف سے preference دیسے تو جیسے center one center two اور center three جو آپ کو یہاں پر choose کرنے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کو پاس میں نجدیک میں پڑتا ہے وہ اسے آپ جو آپ اپنا center پھلا پک کر ساتے ہو اب دوستو آپ کو اتنی تو بات سمجھ میں آگئی اب بات آتی ہے کہ selection of process کیسے ہوگا تو selection of process ایک یہاں پر آپ کا examination جو computer based examination ہوگا وہ لیا جائے گے جس کے اندر آپ کو general intelligence and reasoning جیسے کہتے ہیں اس کے پچاس کوشن آئیں گے اور پچاس نمبر کا ہی ہوگا general awareness کے بھی پچاس کوشن آئیں گے پچاس نمبر آپ کو دیے جائیں گے اور انگلیش لینگویج ہوگا وہ اس کا یہاں پر بیٹے کچھ زیادہ ہے تو آپ کو فوکس کرنا ہوگا انگلیش لینگویج پر تو سو کوشن یہاں پر آئیں گے اور سو نمبر ہی آپ سے ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تو کول میں لاکر 200 marks کا جہاں پر test ہو جائے گا اور دو گھنٹے کا ہی سمیں آپ کو یہاں پر دیا جائے گا باقی negative marking کی بات کریں تو one third یوہو negative marking جہاں پر رکھی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے تو اگر آپ یہاں پر تین کوشن گلت کرو گئے تو آپ کی یہاں پر جو marks ہیں وہ کٹیں گے باقی syllabus بغیرہ تو سبھی کو پتا ہی ہوتا ہے کہ کس طرح کا syllabus یہاں پر ہوتا ہے باقی ایک آپ کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ skill test بھی ہوتا ہے stenography کے اندر تو دوستو اب مان لیجئے کہ آپ نے form fill up کیے اور اس کے بعد آپ computer visualization میں پاس ہوگے تو پھر آپ کا تیسرا جو ہوگا وہ ہوگا skill test ایک ہے تو اس میں آپ کو دس منٹ کی ایک dictation دی جائے گی انگلیش اور یا پھر ہندی میں اور لکھا ہوا ہے انگلیش یا ہندی میں جس میں speed آپ کی 100 words per minute یا ہو ہو ہونی چاہیے باقی for the post or stenographer grade c والے ہوں گے ان کے لئے 100 words per minute اور جو grade d کے لئے apply کریں گے ان کے لئے 80 words per minute یا ہو وہ speed ہونی چاہیے computer کے اندر جب آپ سے skill test وہاں پر لیا جائے گا تو stenographer grade d انگلیش کے یہاں پر time duration جو ہوگا ان منٹس پچاس منٹ دیے جائیں گے تو time duration جو لوگ physical handicapped ہوتے ہیں ان کے لئے 70 منٹ یہاں پر دیے جائیں گے پھر stenographer grade d ہندی کے لئے 65 ہی آپ کو جو آپ منٹ دیے جائیں گے تو انگلیش اور ہندی دونوں میں آپ کا یہاں پر skill test لیا جائے گا تو جن کی speed وغیرہ اچھی ہے جنہوں نے computer میں اچھے typing speed بنا رکھی ہے وہ simply اس میں apply کر سہتے ہیں اور simply جو آپ اپنی نوکری پکی کر سہتے ہیں تو یہ ایک information ہے باقی کوئی main جہاں پر reports نہیں ہوتے ہیں جو بھی interested candidates ہیں وہ simply apply کر سہتے ہیں باقی میں نے آپ کو qualification بتا دی کتنی vacances ہے اس کی link آپ کو نیچے description میں مل جائے کب تک جو آپ فورم apply ہوں گے وہ پوری information آپ کو نیچے بتا دی گئی ہے اب جو بھی interested candidates ہیں جیسے junior office assistant کے لئے apply کرتے ہیں اب لائک کر سہتے ہیں